اسلام علیکم تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے فرمیر ڈانلوڈ کیا نوکیا آر ایم گیارہ اکتالیس کا تو اب ہم نے اس کو فلیش کرنا ہے فلیش کرنے کے لیے فون کو آپ کوشش کریں کہ بیٹری کو کم کم از کم آپ کی بیٹری جو اینا فون کی 30% ہونی چاہیے زیادہ ہوگی تو اور بہتر ہے تو اس کے بعد ہم نے دیوائس منیجر میں اوپن کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے درائیور انسٹال کرنے اگر آپ کے پاس پہلے سے درائیور انسٹال نہیں ہے تو آپ درائیور انسٹال کر لیں تو میرے پاس درائیور پہلے سے انسٹال ہے اور کیسے انسٹال کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو مل جائیں گی میری ویڈیو میں میرے خیال میں پڑھی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی تو یا اگر آپ کے پاس ایکزی فائل ہے تو اس کو جس ڈبل کلک کرنا ہے آپ نے اور سٹارڈ کر دینا ہے بیک جا کے میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں شاید یہاں پہ میں نے رکھا ہوا ہے یہ ڈرائیور تو یہ ڈرائیور کی اگزی ہے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اور آپ نے انسٹال کر دینا ہے کیونکہ میں پہلے کر چکا ہوا ہوں تو یہ ریپیر کا آپشن آ رہا ہے اس کو سٹاپ کرتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں فون میں بیٹری ہونی چاہیے اور اس کو آپ نے بند کر دینا ہے کیونکہ ہم نے اس کا والیم ڈاؤن پریس کرنا ہے جب اس کو فلیش کرنی کوشش کرنی ہے یہاں پہ آکے ہم نے وینڈوز فون ٹین اور ایٹ اس کی ٹیپ کو سلیکٹ کر لینا ہے اور پروڈکس میں جا کے ہم نے آر ایم گیارہ اکتالیس اس کا جو موڈل ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ آکے اس کو سوری وہ فولڈر میں نے رینیم نہیں کیا یہ جو لاس ویڈیو میں ہم نے رینیم کیا تھا اس کو دوبارہ سے جنا آر ایم گیارہ اکتالیس پہ کنورٹ کر دیتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ فائل ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے تو اس کو پہلے ڈیلیٹ کرتے ہیں اب ڈاؤن آئیے ہو گیا تو اس کو میں رینیم کر رہا ہوں اب یہاں آکے اس کو میں جانا ڈیٹا پیکج پاتھ دوبارہ سے سلیکٹ کروں گا کیونکہ یہ اس کو سیٹ کیا اور اس کو یوز آئین نائی اس کو جب آپ آنٹی کر کے دوبارہ ٹکل کریں گے تو آپ کا یہ آٹومیٹکلی جو آنا ایکس ایمل فائل لوڈ کر دے گی فرمویر کو تو ڈیٹیل میں جانیں گے کہ یہ ایکس ایمل کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا انفرمیشن ہوتی ہے لیکن اس وقت کے لیے اس کو جس فلیش فلیش پہ کلک کرنا اور ہم نے اس کے میسج کو پڑھنا ہے ویٹنگ فار فون ڈیڈ موڈ اس لیکٹیڈ نو فون ان نارمل موڈ فانڈ پریس ان ہولڈ والی والیم ڈاؤن انسرٹ یو ایس بی کے بڑھ تو والیم ڈاؤن کو پریس کریں گے ہم اور یو ایس بی کیبل کو کنیکٹ آت دیں گے یہ کچھ سیکنڈ میں میرے خیال میں ڈاؤن لوڈ موڈ میں چلا جائے گا اس کو دوبارہ سے فلیش پہ کلک کرتے ہیں کتن دیر میں ڈاؤن لوڈ موڈ میں چلے جانا چاہیے نہیں گیا تو اس کا ہو سکتا کہ والیم ڈاؤن فراب ہو یا صحیح پریس نہیں ہوا ویٹ کرتے ہیں نارمل موڈ میں شاید یہ کنیکٹ ہو جائے تو وہاں سے یا تو لے جائے گا ہاں تو یہ اگر ایسے نہیں گیا والیم ڈاؤن پریس کرنے سے نہیں گیا تو یہ نارمل موڈ میں کنیکٹ ہو جائے گا لومیا کے ڈرائیور یہ جو انا میرے پاس اوپشن آ رہا ہے تو یہ فون کنیکٹڈ آ گیا اب اس کو میں تو ادھر سے ہی ایک بار فلیش کروں گا اس کے بعد اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کو والیم ڈاؤن سے کریں گے یہاں سے ہی آٹومیٹکلی سوچ کر دے گا بیٹری اس کی 68% ہے اور سیٹنگ فلیش موڈ اس کے بعد یہ فلیش موڈ پر لے جائے گا اور اس کو فلیش کرے گا تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے فون کو ریشٹ کرنے سے یہ ایک اثر ہے تو میں دوبارہ سے ٹرائی کرتا ہوں کہ اس کو فلیش موڈ میں ہی کنیکٹ کیا جائے اس کے لئے بیٹری ڈسک نیکٹ اس کے بعد ہلکا سا پاور بٹن پریس کرنا ہم نے تاکہ اس کی پاور خارج ہو جائے اس کے بعد والیم ڈاؤن کو پریس کرنا ہے میں ادھر ہی کر رہا ہوں اب پھولے ہوئے فون کو والیم ڈاؤن کو پریس کرنا ہے اور اس کو کیبل کنیکٹ کر دینی ہے تو یہ کنیکٹ ہو گیا ہوا ہے فلیش موڈ میں جب بھی کبھی آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ یہ لاؤگ جو لاؤگ وینڈو ہے اس کو گوھر سے پڑھیں گے تو آپ کو کافی ساری انفرمیشن مل جائے گی کیونکہ صافت ویئر میں کیا کام ہو رہا ہے یہاں پہ یہ لکھ رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ موسیقا 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 ہمارے فون کی فلاشنگ کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں اب بھی یہ تھوڑی دیر لے گا پہلی بار فرمیر لوڈ کرنے پہ تو اس کے بعد اس کو ایکٹیو کرتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ پہلے سے میرے سبسکرائبر ہیں تو نوٹیفکیشن بیل کو آن کر لیں تاکہ آپ کو جوانا یوٹیوب کی طرف سے نوٹیفکیشن آئیں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی